دنیا بھر میں سپر فوڈ کے طور پر پہچانا جانے والا فروٹ فگ پاکستان میں گروہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجوہات ہیں کہ کسان اس کی طرف مائل نہیں ہو سکے؟ پاکستان میں آج تک سب سے بڑا فارم صرف پانچ اکڑ کا ہے جبکہ دنیا میں اس کا سٹینڈرڈ سینکرون اکڑ پر محیط ہوتا ہے آئیے آپ کو چند وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے کسان آج تک انجیر کاشت کرنے کی طرف مائل نہیں ہو سکے تازہ انجیر کی شیلف لائف صرف چوبیس گھنٹے تک ہے اسی عرصے کے دوران اسے استعمال کرنا ہوتا ہے یا پروسیسنگ میں ڈالنا ہوتا ہے کول سپلائی چین نہ ہونے کے باعث ہمارے ہاں تازہ انجیر کا استعمال بہت کم ہے انجیر کی فارمنگ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پاکستان میں تازہ انجیر بہت کم استعمال کرتے ہیں حکومتی سپورٹ نہ ہونے کے باعث اس کی فارمنگ بھی بڑے سکیل پر نہیں کی جا سکی اگر حکومت انجیر فارمنگ کو سپورٹ کرے تو اس کی مختلف مسنوات بنا کر انہیں ایکسپورٹ کر کے اربون ڈالرز کا قیم تیزر مبادلہ کم آیا جا سکتا ہے یہاں ہمارے ساتھ جو پائنئر میمبر ہیں اس فارمنگ کے شدید علاوان صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فارمنگ شروع کرنے کے کیا مقاصر تھے اور کب یہ فارمنگ شروع کیا آپ نے اسلام علیکم صاحب اسلام سب سے پہلے بہت چکریہ آپ نے ٹائم دیا تو یہ فارمنگ جی 2008 میں اس کی بیگننگ ہوئی تھی یہ گرینٹ فردر امیر محمد اکرم آمان رمض اللہ نے فرسٹ جو پودا تھا انہوں نے 2008 میں لگایا اس کے بعد یہ گروہ ہوتا گیا اس میں ڈیفرنٹ ایک قابلی اندھیر اور ایک ایرانی اندھیر دو ہمارے پاس پھار لیں اس پارمنگ کو تو 2014 میں اس کے ہم نے بائی پروڈکٹس منانا شروع کی جس میں آپ کا فک جیم آ جاتا ہے فک سیرپ آ جاتا ہے ڈرائیڈ فک آ جاتی ہے اور ایک اس میں شربت بھی جائے فک کا وہ بھی شامل ہے تو اس سارے پروسس میں اس کو ہم بڑھاتے گے بڑھاتے گے اس وقت آپ دیکھیں تو کافی ایریا پر وسیعی پیمانے پر پروڈکشن ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اور فیوچر میں پلانس کیا ہیں ماشاءاللہ جی کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں جس طرح اپنے تیسرا میلہ کفر کیا تو آپ خود اس چیز کے شاید ہیں کہ کتنے پبلک کتنے بندے چیز ہے ویر ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہم سے کلمیں لے کر چھوٹے پوٹس میں لوگوں نے اپنے گھروں میں لگانی شروع کر دی ہیں جی صاحب بہت شکریہ اللہ کرے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور یہ جو جنت کا پھل ہے اس کو پاکستان بھر میں پھیلایا جائے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ تمام لوگ سمیٹ سکیں